موسیقی آخر اس ایکٹر کو اس کے بدلتے کیارکٹرز کے ساتھ اس کے بڑھتے کریئر کے ساتھ درشک انہیں کیسے پیار دیا یہ ہمیں کون سے الگ قدار نصم کے دیاکٹو میں دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو آئی ایڈ جانتے ہیں ہلو اور ویڈکم تو بولی گراد سٹوڈیوز میں زینی شاہنواز آپ سبھی کا سفاغت کرتے ہوں اس ویڈیو میں جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں اپکمنگ فلم KGF2 کے بارے میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم یش کے فانس کے لئے کچھ نیا لے کر آئے آج ہم بات کریں گے ان کی کریئر کی ابھی تک کی سبھی فلموں پھر چاہے وہ ان کی فرسٹ فلم ہو یا پھر ان کی اپکمنگ نئی فلم ہو آج ہم اتنی دیر میں ان کی ساری فلموں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی اچھی اچھی جانکاری حاصل کرے گی یعنی کہ آپ کو اس ویڈیو میں بڑا مزہ آنے والا ہے تو دوستو اگر آپ یش کے ایک بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کونس تک ضرور دیکھے گا اور شرد دیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب دوستو بات کری جائے اس ایکٹر تو اس ایکٹر نے اپنے کریئر کی شروعات سے لے کر ابھی تک اپنی آٹس کو ہر بار ایک نیا کردار لاکر سامنے دیا ہے ہر بار کچھ الگ پریزنٹ کیا ہے پھر جاہے اس ایکٹر کی پہلی فلم یعنی کہ موگینا مناسو کی بات کری جائے جو کی ایک کنڈ فلم تھی اس پلم میں درشکوں کو ان کا جینٹل کردار بڑا پسند آیا انہیں اس پلم میں اپنے کردار راحل کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ بھی دیا گیا تو بھائی پہلی فلم اور پہلی اوارڈ تو بہت بڑی باپ ہی جاتی ہے لیکن ان کا سلسلہ ان کی اچھی پرپورنسز کا سلسلہ یہی نہیں رکا نا صرف اس فلم میں اس ایکٹر کی اور فلموں کو بھی درشکوں نے بہت حد تک پسند کیا تھا یہ ایکٹر میلی اپنی رومانٹک فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات جنٹل کردار کے ساتھ کی تھی آگے چلتے چلتے انہوں نے رومانسز کا جلوہ بکھیرنا بھی شروع کیا انہوں نے کئی ساری فلمیں جیسے کی روکی جانو ان طریقے کی فلموں میں کافی اچھا رومانٹک کردار نبھایا جو درشکوں کو بہت حد تک پسند آیا تھا اور ان کی ورسٹیلیٹی کے چرچے یہیں ختم نہیں ہوتے اس کے بعد انہوں نے کومیڈی کی دنیا میں بھی اپنا قدم رکھا انہوں نے فلم کری گوکو راجہ ہولی اس طریقے کی فلموں میں انہوں نے اپنا کومک افتار بھی سبی کو دکھایا جو درشکوں کو بہت زیادہ بھایا اور دوستو قصہ آبھی بھی نہیں بھما جہاں درشکوں نے انہیں ان کی رومانٹک اور کومیڈی فلموں کے لئے پسند کیا وہیں دوسری طرح ان کو ان کی ایکشن فلموں کے لئے بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا ایکشن فلموں میں کام کرنے کے بعد انہیں کئی سارے اوارڈز دھیارتے ہوئے وہیں انہیں بیٹس ایکٹر کا اوارڈز پر ہی نواز آگیا اس ایکٹر نے نہ صرف اوارڈز بلکہ درشکوں کے دلوں کو دھی جیتا بات کری جائے ساکٹر کے پردرشن کی KGF سیریز میں تو یہ تو یادگار ہے اس سیریز میں ان کا پرفومنس اس طریقے کا رہا ہے جو شاید پہلے ان کے کریئر میں درشکوں نے نہیں دیکھا تھا یعنی کہ ہر بار یہ ایکٹر درشکوں کو دھکا ضرور دے دیتے ہیں تو ہم مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو KGF سیریز کیسی لگتی ہے اسے کمنٹ کریے گا اور ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جانے سے پہلے دوستوں کر دیجئے گا ہمارے چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب KGF چپٹر 2 کی کہانی میں کیا روکی کی ماں کا سٹرگل دکھے گا KGF چپٹر 2 میں کیوں ہو رہا ہے آخر فلم کی ریلیزنگ ڈیٹ میں لے نمشکار بولیگراد سٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں KGF چپٹر 2 مووی سے ریلیٹڈ کچھ روچک باتیں KGF چپٹر 1 میں جہاں دیکھنے کو ملایا کیوں آکھے روکی بھائی کرنا چاہتا ہے سب پر راز اور کیسے وہ پہنچتا ہے ممبئی جہاں اس کو پتا لگتا ہے کہ گروڑا کو مار کر بان پائے گا روکی روکی سے روکی بھائی اور پھر شروع ہوتا ہے کورل گولڈ پیلڈ کی کہانی جہاں ہوتا ہے گروڑا کا سربناش اب KGF چپٹر 2 میں ہوگا روکی بھائی کا سامنا نئے ویلن نا دھیرا سے جہاں KGF چپٹر 2 کے آتے ہی لوگوں میں ایکشن سے بھرے سینز کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں ایکشن کے ساتھ ایک سمیں ایسا آئے گا کہ ہو جائیں سب کی آنکھیں نام اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آن میرے کر امرجن آئیں گے تو ابھی اتنا دھی امیر نہیں ہوا ہے کہ ماں کو خیل سکتے ایسے ہی بولی وود میں ایموشن سے بھرے ماں کے جعلق سننے کو ملتے ہی رہتے ہیں اور کچھ ایسا ہی ماں کی ایموشن سے بھرا ہونے والا ہے AGF چپٹر 2 کے کچھ سی جب دکھے گا روکی کی ماں کا سٹرگل کی کیسے ایک اکیلی ماں کین مشکلوں میں پالتی ہے اپنے بچے کو وہیں دوسری اور thriller اور action سے بھر دے گا اس فلم کو ادھیرہ اور روکی بھائی کے دمدار fighting seeds فلم کی releasing date exactly ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ایسے بھی فلم makers کا کہنا ہے کہ فلم کا ابھی post production کام بچا ہوا ہے اور فلم میں لگے پیسے کی پوری وصولی کرنا چاہتے ہیں پرشاند نہیں لیسے میں کوویٹ کے چلتے جہاں theaters پر لگے foundations کے چلتے اپنی movie کو کچھ percent کی seat پر نہیں release کرنا چاہتے director اور بات بھی صحیح ہے بھائی محنت کا پھل تو سب کو ملنا چاہیے اور پھر چاہے وہ audience ہو یا makers تو دیکھتے ہیں اب finally کب دیکھنے کو ملے گی ہمیں kgf chapter 2 تب تک کے لیے ہمیں comment box میں بتائیں کی کیا آپ کو kgf chapter 2 کی کہانی kgf chapter 1 سے دمدار لگ رہی ہے اور ساتھ سی بی آئی کیا kgf chapter 2 میں روکی کی love story دکھائی جائے گی ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویڈیو میں تلاس تک بنے رہے ہمارے ساتھ Hello Everyone سواگت ہے آپ کا Bollygrab Studios میں دوستو audience لمبے عرصے سے kgf chapter 2 کا انتظار کر رہی ہے جی ہاں kgf chapter 1 ایک ایسی فلم تھی جس نے نا صرف ساؤ انڈسٹری میں بلکی all over the انڈیا تہل کا مچا دیا تھا اور زبردست کمائی بھی کی تھی box office پر kgf میں کنر فلم actor یرش اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے اور male lead کے طور پر وہ ہی لکھے تھی جنہوں نے نبھایا تھا روکی کا کردار دوستو ان کے اس کردار کو audience کا بھرپور oppression ملا دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ہاں سیدھے طور پر chapter 2 میں government کا involvement ہوتا ہوا دکھے گا وہ بھی CBI کا KGS کے پہلے بھاگ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کیسے KGS کی چاہبی روکی کے ہاتھ گئی ہے دوستو chapter 2 میں ایک بہت ہی بڑا twist نظر آنے والا ہے جی ہاں سیدھے طور پر CBI کا involvement ہونے والا chapter 2 میں پرشان گل نے پچھلے دنوں ایک tweet کیا تھا جس سے ہمیں یہ اندازہ تو مل گیا کہ KGS chapter 2 میں کیول انایت اور ادھیرہ ہی روکی کے پیچھے نہیں پڑے ہوں بلکہ گورنمنٹ بھی روکی کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ جاتی ہے اس اپکمنگ فلم میں راو رمیش ایک انپورٹنٹ CBI آفیسر کا کردار نبھانے والے ہیں راو رمیش کا کردار کافی زیادہ انپورٹنٹ ہونے والا ہے KGS chapter 2 میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے کو یہ بتا دوں KGF chapter 2 میں شری نیدھی شیپٹی بھی ایک اہم کردار نبھانے والی ہیں وہ اس upcoming film میں راوکی کے لب انٹریسٹ کے طور پر نظر آئیں گی شری نیدھی شیپٹی نے KGF chapter 1 نے رینا دیسائی کا کردار نبھایا تھا اور ہم نے دیکھا تر کی کس طریقے سے وہ راوکی کو پسند نہیں کرتی ہیں KGF کے پہلے بھاگ میں دوسرے بھاگ میں کچھ plot ٹویسٹ ہونے والا ہے جی ہاں اس upcoming film میں ہمیں انکی love story دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ رینا کو بھی راوکی سے پیار ہو جاتا ہے KGF chapter 2 میں ایک اور بات سامنے آرہی تھی کہ اس upcoming film میں راوکی کے کردار کی موت ہو جائے ہمارے راوکی بھائی اس دنیا کو ٹاٹا گوڑبائی کہہ دے فیلحال اس بارے میں کوئی بھی official confirmation نہیں آئی ہے جو ہمارے audience کو نراج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ سبھی کتنے excited ہے KGF chapter 2 کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل مد بھولیے گا فیلحال اس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے آنیا پڑھنا وچ کو دیجئے اجازت اگر یہ ویڈیو پسند دوستو ہم نے KGF میں اتنے سارے کیریکٹرز دیکھے ہے لیکن ایک اہم کردار کے بارے میں ہم سب بھول ہی گئے نہیں سمجھے ارے میں بات کر رہی ہوں روکی بھائی کے پتا کی کون ہونے والے ہے روکی کے پتا کیا یہ میسٹری کھلے گی KGF chapter 2 میں اگر یہ سب چیز آپ کو جان ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھ گا نمشکار دوستو میرا نام ہتیجل اور میں آپ سب کا تہہ بھائی دکھ گیا ہے اس فلم میں دکھ گیا ہے کہ روکی اور ان کی ماں کے حالات بہت برے ہوتے ہیں ان کی ماں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھر دی ہے لیکن دور بھاگی ورش یش کی ماں کو بیماری ہو جاتی ہے اور ان کی جان چلی جاتی ہے میر بن کے دیش پہ راج کر کے ہی مرے گی اور روکی بس اسی کوشش میں جڑ جاتا ہے لیکن دوستو روکی کے پتا کون ہوتے ہے اور ان کا ذکر اس کے کہانی میں کیوں نہیں کیا گیا ہے سوچ تو روکی اتنا ڈیشنگ ہے تو اس کے پتا کتنے ڈیشنگ دادو اس میں ایک نیا ایڈیشن ہو گیا ہے اور وہ ہے اس کیو ویلن کا جی ہاں دوستو اس خوکھار ویلن کا نام ہے ادھیرہ اور اس بھومی کا کو نبھا رہے ہے سنجو دت ان کا روپ اتنا بھائیانک دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والے کی روح کا پکتی ہے لیکن ادھیرہ اور روکی میں کیا کوئی رشتہ ہے کیا ادھیرہ ہی ہے روکی کے پتا دوستو ہم KJF کی بات کر رہے ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب تک تو یہ بھی نہیں بتا چل پایا ہے کہ KJF chapter 2 اس کا فائنل پارٹ ہے بھی یا نہیں مطلب کیا Mekers KJF پارٹ 3 کے بارے میں سوچ رہے ہے آپ کو کی لگتا ہے دوستو اب آپ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے ضرور کی آپ کو روکی کے پتا کون لگتے ہے اور کیا KJF chapter 2 اس کا آخری پارٹ ہوگا یا پھر کیا ہے آخر KJF کا مطلب کہا سے انسپائر ہو کر بنائی پرشان نیل نے یہ فلم کیا واپس سے اسی دمدار اور action کے ساتھ دیکھنے والے ہیں یش نوش کار بار سٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں KJF chapter two movies related کچھ زبردست بات یں 2018 میں آئے فلم KJF chapter one کا مزا تو سب نے لیا اور فلم کے سٹوری کو بھی درشک نے کافی پسند کیا ساؤت کی تمام فلم پر اگر آپ دھیان دیں تو بہت سی فلم میں ریال سٹوری سے انسپائر ہوتی ہیں اور اسی یہ ایک ریال سٹوری سے انسپائر رہی KJF chapter one کی کہانی پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں KJF chapter one کا پورا مطلب ہے کولر گول فیل یعنی KJF یہ بھارت کے گرناٹک کے کولر جلے میں بنگ پیٹ تعلق مشتت ایک سونے کا خنند شیطر ہے یہ بھارت کی مراموکتی سونے کی خدانوں میں سے ایک تھی جسے اتھپادن لاغت بڑھانے اور کم سونے کے اتھپادن کے کارن 2001 میں بندگر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں ہیں اس سال اصلی خدان کے اوپر ایک بک لکھی گئی تھی جسے خدان کے ساتھ ہی جلا دیا گیا تھا چپٹر ون کی کہانی جس سے اس جگہ کی جانکاری لوگوں تک پہنچی تو ماننا تو بڑے گا کہ فلم میں ہمیں کافی کچھ بتا جاتی ہے جس کا جیتا جاتا ادھارن KGF چپٹر ون رہا بلوگ باسٹر ہٹ فلم KGF چپٹر ون کی کہانی بھی سی کولر گول اس سمیہ کے دنوں میں وہاں کے لوگوں پہ ہو رہے اتی چار اور اس وقت کی کہانی ہمیں اس فلم کے ذریعے ڈائریکٹر پرشاند نیل نے دکھائی وہیں آنے والی KGF چپٹر ٹو میں دکھے گی اس کے آگے کی کہانی اور آپ کو بتا دیں اب آپ کا گریب روکی بن چکا ہے ایک امیر روکی بھائی جو کر رہا ہے پورے بانگ لور پر راج اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کی کی KGF چپٹر ون کے روکی کی دمدار اور جامباز ہوگا آنے والا روکی بھائی یا پھر اس بار پرشاند نیل کچھ نیا اور انوکھے انداز کے ساتھ فلم کے لیٹ گردار یعنی روکی کو پردے پر اتاریں گے تب تک ہو گئی ہے چینج جو کی ابھی نہیں بتائی گئی ہے لیکن سب ہیں بڑے اتاولے یہ جاننے کے روکی بھائی کا انت یہ ہے اور کون ہے وہ گھر کا بیدی جو ہو گیا روکی کے سامراج کے پتن کا قارن کیوں کیا ویرات نے اپنے بھائی گرودہ سے گدداری کیا کل کرنی کا ایک دبل ایجنٹ ہے اور کون سے ایمپورٹن کیریکٹر ہونے والے ہیں KGF Chapter 2 میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہلو ویلکم میں ہوں آپ کی ساتھ پریانک اور بولیگراد سٹوڈیو کی آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت بہت سواگ ہے KGF Chapter 1 میں ہمیں کئی سارے ایسے کیریکٹر ملے تھے جو KGF Chapter 2 میں کافی بڑا اور ایمپورٹن رول پلے کرنے والے جیسے رامکہ سینج جن کا گردار نبھاری روینا ٹنڈن وینے بیڈپ جو نبھار رہے ہیں گروڑ کے بھائی ویرات کا گرو پانڈین جسے پلے کر رہے ہیں اچت کمار بالک رشن نیل کنثم جو نبھار رہے ہیں کردار انائیت خلیل کا نینا سوام اشتون جو پلے کر رہے ہیں کل کر نی کا رول اور ادھی راج جن کو نبھار رہے ہیں سنجی دت جن کے بینا KGF Chapter 2 Rocky بھائی کے ہوتے ہوئے بھی ادھوری ہے فانس کو ان کردار کے بارے میں جب KGF Chapter 2 ریلیز ہوگی تب ہی پتہ چل پائے گا لیکن وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا بڑا important role یہ سارے character KGF Chapter 2 میں کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے فانس نے نشانہ سادھا ہے گرور کے بھائی ورار اور کل کرنی پر ورہی Chapter 1 میں تو ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ کل کرنی اور ورار گرور کا پتن چاہتے ہیں لیکن یہ چھاتے ہیں یہ وہاں نہیں دکھا گیا تھا ایسا مانا جا رہا ہے کہ ورار چھپکے چھپکے اپنے بھائی کا پتن چھاتا تھا اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چھاتا تھا تا کہ KGF اس کا ہو سکے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورار کلکرنی اون آفیسرز میں ہو سکتے ہیں جو چپٹر ون میں نراجی میں انویسٹیگیشن کے لئے آئے تھے جہاں کولار مائن میں سونا ملا تھا جو کہ پہلے ایک لائم سٹون مائل ہوا کرتا تھا یہ سونا سوری ورثن نکال لائیا اور وہاں پر سارے آفیسر کو مار دیا لیکن ان میں سے ایک آفیسر تھا جو بچ گیا وہ ہو سکتا ہے کلکرنی ہو لیکن کیا پتہ کلکرنی نے اپنی جان کی خاطر سوری ورثن سے ہاتھ ملا لیا ہو اب ایک انٹرسٹنگ چیز آپ نہیں دیکھ ہوگی چیپٹر ون میں کلکرنی لنگراتے ہوئے چل ساری سیکریٹس کو گورنمنٹ کو لیک کر رہا تھا تو کیا اصل میں کلکرنی کر رہا تھا دبل ایجن کا کام تاکہ KGF سے جڑے ساری راز گورنمنٹ ایک ہی باری میں ختم کر سکے اب یہ تو مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گورنمنٹ کیا ہے آخر KGF کا مطلب کہاں سے انسپائر ہو کر بنائی پریشان نیل نے یہ فلم کیا واپس سے اسی دمدار اور ایکشن کے ساتھ دیکھنے والے ہیں یش نرش کار سٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سوا گت ہے آج ہم آپ بتانے جا رہے ہیں KGF Chapter 2 movies related کچھ زبردست باتیں 2018 میں آئے فلم KGF Chapter 1 کا مزا تو سب نے لیا اور فلم کی سٹوری کو بھی درش کو نے کافی پسند کیا ساؤت کی تمام فلم پر اگر آپ دھیان دیں تو بہت سی فلم میں ریال سٹوری سے انسپائر ہوتی ہیں اور اسی یہ ایک ریال سٹوری سے انسپائر رہی KGF Chapter 1 کی کہانی پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں KGF Chapter 1 کا پورا مطلب ہے Color Gold Field یعنی KGF یہ بھارت کے گرناٹک کے Color جلے میں بنگ پیٹ تعلق مستط ایک سونے کا خنند شیطر ہے یہ بھارت کی مراموکتی سونے کی خدانوں میں سے ایک تھی جسے اتھپادن لاغت بڑھانے سال اصلی خدان کے اوپر ایک بک لکھی گئی تھی جسے خدان کے ساتھ ہی جلا دیا گیا تھا اور تب سے سونے کی خان کی کہانی کبھی لوگوں تک آ ہی نہیں پائی پر 2018 میں اسی خدان کی کہانی سے شروع ہوئی KGF Chapter 1 کی کہانی جس سے اس جگہ کی جانکاری لوگوں تک پہنچی تو ماننا تو بڑے گا کہ فلم میں ہمیں کافی کچھ بتا جاتی ہیں جس کا جیتا جاتا ادھارن KGF Chapter 1 رہا بلوگ باسٹر ہٹ فلم KGF Chapter 1 کی کہانی بھی سی کولر گول کی خادان سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی جہاں چار اور اس وقت کی کہانی ہمیں اس فلم کے ذریعے ڈائر پرشان نیل نے دکھائی وہیں آنے والی KGF Chapter 2 میں دکھے گی اس کے آگے کی کہانی اور آپ کو بتا دیں اب آپ کا گریب روکی بن چکا ہے ایک امیر روکی بھائی جو کر رہا ہے پورے Bangalore پر راج اب ایسے میں دیکھ نہ ہو گا کی KGF Chapter 1 کے روکی کی دم دار اور جام باز ہو گا آنے والا روکی بھائی یا پھر اس بار پرشان نیل کچھ نیا اور انوکھے انداز کے ساتھ فلم کے لیڈ کردار یعنی روکی کو پردے پر اتاریں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں کمن باکس میں بتائیں کی کیا آپ اس سے پہلے فلم کے پیچھے کی اصلی کہانی بتائیں کیا پھر گورنمنٹ سے ہاتھ ملا کر بنے گا KGF کا بادشا Hello and Welcome to Bolivar Studios میں ہوں آپ کی host Chutti KGF Chapter 2 میں سارا ہندوستان کیا روکی بھائی کنجام یہ جانے کے لئے لوگ ہو رہے ہیں اتاولے پھر شاند نیل کے direction میں یہ فلم نئی اچھائیو کو چھوڑا ہے KGF Chapter 2 کی ریلیز بار بار ہو رہی ہے تو آخر کب ہوگی ریلیز KGF Chapter 2 تو آئیے جانتے ہیں اور ساتھ میں جانتے ہیں اس فلم سے جڑی تمام بات ہیں اس فلم میں کنج سپر سٹار یاش شری نیدی ریڈی روی روی سنجی دت ہیں پیوٹل رول میں روی 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 سید اس موووی میں ہم سنجی دت کو دیکھیں گی ادھرہ کے بھومی کام جس کے ساتھ ہونے والا روکی بھائی کا فائنل شو ڈاؤن KGF Chapter 2 کے ٹریلر میں یہ line سپیسیفی دکھایا جاتا ہے کہ The promise will be kept جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ Rocky اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھائے گا اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ Rocky نے اپنے ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مرتے وقت وہ سب سے طاقتور ادمی بنے گا تو کیا سچ میں ہونے والی ہے Rocky death KGS chapter 2 کے trailer میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رمکہ سین انڈیا کے سب سے بڑے criminal death warrant sign کرتی ہے تو کیا یہ criminal لادیرہ ہے یا Rocky لوگوں لگتا ہے کہ Rocky کا ہی death warrant ہے مگر یہ Rocky نہیں بھی ہو سکتا ہے KGS chapter 2 کے سٹوری میں آسکتے ہیں کافی twist and turns KGS chapter 2 میں یہ بھی سمبھاب نا ہے کہ Rocky مر جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے Rocky اپنے آپ سے یہ death warren کا سایا ہٹا لے Rocky government forces کے ساتھ باقی شریک کو بھی ہٹا سکتا ہے اور اس میں مدد کر سکتی ہے خود رمی کا سین تو کیا لی فلم سے جڑے ایک ویا کتی نے سوشل میڈیا پر یہ post کیا ہے کہ نئے تاریخ پر ریلیز ہوگی KGS chapter 2 کوئی official date تو نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ فلم 9 کو ریلیز نہیں ہونے والی ہے یہ تو ہیں کام یش نمش باڈی گٹ سٹوڈیو میں ایک بار سب کا سواغ ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں KGS chapter 2 کی movie سے related کچھ زبردست بات چاہیئے رہے تیر کو دنیا پر بھائی اپنے کو تک KGS chapter 2 مانگ تا ہے درش گو پر شان دیل ہے اور وہ بھی کیوں نہ 2018 میں آئی KGS chapter 1 کے باد ایسی دمدار فلم کے سیکول کے لیے تو کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے آنے والی سیکول میں بھی ہمیں کافی زبردست ڈائلوگ سننے کو مل سکتے ہیں تمل کی فلم میں سٹوری کے ساتھ ایکشن اور دائلوگ کا صحیح میل جول دیکھنے کو مل تا ہے ان کے خطر نال ایکشن کی طرح ہی دمدار دائلوگ بھی ہوتے ہیں فلم میں KGF chapter 1 کا ہی فلم دائلوگ سن لیجئے دنیا میں سب سے بڑا یو دھ ما ہوتی ہے وہیں انڈسٹری میں جہاں کافی سمیہ سے ادلہ بدلی دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ ساؤ انڈسٹری یا بولیووڈ کی اور ہو یا بولیووڈ کا ساؤ کی اور جی ہاں اس سال یعنی ساؤ کے سپرسٹار چاہے وہ رشمی کا مندانہ ہو ویجی دیو را کون جا ہو یا ناغ جن آب آلیا بھر آج دیو گن اور سنجید جی ساؤ کا روک لے رہے ہیں سنجید کے جی ادھ چاپٹر 2 سے ہی ادھیرہ کے کردار س ساؤ انڈسٹری میں اپنا ڈیب کرنے جا رہے ہیں دیکھ نہ کافی دلچسپ ہوگا کہ ساؤ اور بولی ووڈ کی ادلہ بدلی میں بازی کون مارتا ہے ایسے میں جہاں اتنے بڑے بڑے دیکھ گچ کلا نظر آ رہے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں تو چانس ہے کہ KGF chapter 1 سے فیم پانے والے یش یعنی روک کی بھائی جل ہی اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کرتے نظر آ سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے بولی ووڈ میں ڈائریکشن کے نام پر یش کا راجو ہیرانی کا کام کافی پسند آتا ہے اور بانگ لار کی ایک خوبصورت ایکٹرس دیپی کا پارکون سنگ وہ کام کرنا پسند کریں گے تو دیکھ نا ہے کہ جل یش کا یہ سپنا پورا ہو پائے گا تب تک کے لیے آپ کمن بوکس پہ بتائیں کی کون ہے روکی کے پتا اور کون کون سی ڈیڈیلز ریویل ہونے بھالی ہے روکی کے پاس سے ریلیٹیڈ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں کی ہمارے اس ویڈیو میں تو last step بنے رہے ہمارے ساہر ہیلو ایبریون سواگت ہے آپ بولی بولی دوستو کندر فلم سٹار یاش جو پہلے کیول ساؤ دنسٹری میں فیمز پہ آج وہ دنیا بھر میں اپنے روکی کے کردار کے لیے جانے جاتے ہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں روکی کے کردار پر ہی کچھ خاص چرچہ کرنے والے ہے تو اس ویڈیو کو انت تن تن بھلکل نہ سکتے KGS Chapter 1 نے تہل کا مچھا دیا تھا Indian Box Office پر خاص طور روکی کے کردار نے کافی زیادہ آٹ ایٹیو دیکھنے کو ملا جو انڈ آوڈینس کو پسند آئی تھی اس ویڈیو سے آوڈینس KGS 2 کا بھی لمبے عرصے سے بے سبری سے انتظار کر گئی کب آخر KGS 2 ریلیز ہوگی میں آپ بتا دوں KGS 2 میں آپ کو کئی نئی کردار دیکھنے کو ملیں گے اور انہی میرے سے ایک ہے پرکاش راج کا کردار جب سے اس بارے میں ناؤنسمنٹ ہوئی کہ پرکاش راج بھی نظر آنے والے ہیں تو جاننے کے لئے کافی زیادہ کیوریوس ہو گئی کہ آخر ان کا کیارکٹر کیسا ہونے والا KGS 2 میں KGS 2 میں پرکاش راج ویجین رین گالی کا فردار ڈبانے والے ہیں اور یہ ہمیں آنے مارے دنوں میں ہی پتا چلے گا کی کیا وہ اس فلم میں اندیا کی موس رومانٹک پریمینل روکی کا ساتھ دیتے ہوئے نہ کرائیں گے یا پھر اندھ کارل بنے جن لوگوں نے KGS chapter 1 دیکھ ہوگی انہیں تو یہ بات بتائی ہوگا کہ KGS chapter 1 کا آنسل hero یش ہا جی ہا یش نے پھول فلم کے دوران تہل کا مچا لیا تھا ایک بیش کا سامنا ہوا انہائب سر KGS chapter 2 chapter 1 سے کافی زیادہ الگ ہونے والا ہے جی ہاں اس کی storyline بھی اگرم یونیک اور ڈیفرنٹ ہونے والی ہے میں آپ کو بتا دوں chapter 2 میں آپ روکی کے پاس کی کہانی دیکھنے کو ملے گی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ کی روکی کو اس کی سنگل مدر نے پال کو اس کے برا کیا اور روکی کے پتا کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلے گا chapter 2 میں overall KGS chapter 2 کی story line کافی emotional Bolligrap Bolligrap Studios میں آپ سب درشکوں کا تہے دل سے سواگت ہے KGS chapter 1 سب سے بڑی اور سب سے لوگ پری دکشن بھارتی فلموں میں سے ایک ہے جو دیسیمبر 2018 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کی پرشن سکو اور آلو چکو دوارہ کسی بھی بھارشا کی بادھاؤں کے باوجود سراہنہ کی گئی جسے یش اور روکی بھائی کے لیے بڑی پہچان ہوئی جبکہ KGF آنے والا ہے روکی بھائی یہ کیسا کردار ہے جسے پرشن سکو دوارہ شروعات سے کافی پسند کیا گیا ہے اور فانز پسند روکی بھائی کو دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں اس نوٹ پر KGF آنے 2 سے یش کا یہ نووین تم نیا پوسٹر جو ٹویٹر پر ڈرین کر رہا ہے سیکویل کے لیے سبھی کے اتصا کو بڑھا رہا ہے اپنے چرطر روکی بھائی میں یش کی وشیشتہ والا یہ بلکل نیا پوسٹر ایک گھوشنا کے ساتھ آتا ہے کہ KGF ادھیائی 2 کے تمیل نادو ادھکار لوگ پریہ پروڈکشن ہاؤس ڈریم واری پکچر کو بیچے گئے ہیں نئے پوسٹر میں یش کو گہرے رنگ کے لک اور اوڑڑ خابر داڑی کے ساتھ تیور اور شکتی شالی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک خرسی پر بیٹھے وچاروں میں ایک خویا ہوا ہے پوسٹر دیکھ فانس کی ایک سیٹیمنٹ آسمان چھو رہی ہے KGF chapter 1 2018 میں ریلیز ہوئی تھی جو سب سے بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور اس فلم کا سیکویل چل رہا ہے یش کے آنس KGF 2 KGF 1 کا پانچ گناہ ہوگا جبکہ یش اور شرین نیدی شیٹی KGF ادھی 1 میں مکھ بھومے کا نبھاتے ہیں دوسری کشت کیول بولیوڈ سٹار سنجائی دت کے ساتھ بڑی ہو گئی ہے جو ادھیرہ کی بھومے کا نبھا رہے ہے فلم کی دوسری ویلن اور بولیوڈ عبی نیتا روینا ٹنڈن بھی سیکویل کا حصہ ہے پرشان نیل دوارن نردیش سیکویل میں پرکاش راج راو رمیش اند ناغ وشش این سمح اور انی بھی ہے اس نئے پوسٹر میں یش گصے میں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنے لکش کے لے کافی فوکس ہو انہیں دیکھ کر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں گصہ دیکھ ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے ان کے ساتھ کسی نے دھوکا کیا ہو اور اب وہ تب ہی شاند ہوں جب وہ اس انسان موووی کا کیا ہوگا سہی یوگ کجی ایف چاپٹر ون کی کون سی چیزوں کو پھر سی دھوہر آیا جائے گا کجی ایف ٹو میں 1951 سے شروع ہوئی یہ کہانی کجی ایف یعنی کولار گول فیلز کی کہانی ہے یہ کہانی ہے روکی کی جس کی ماں نے مرنے سے پہلے اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ جی کی سی بھی لیکن مرے گا دنیا کا سب سے امیر آدمی بن کر کہانی کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے اور اس کا پہلا بھاگ ہے کجی ایف چاپٹر ون جسے ہم سب دیکھ چکے ہے اور اسے کافی پسند بھی میں سارے مووی مسالے ڈالے ہوئے ہے روکی کے روپ میں یش کمال لگ رہے ہے باقی آکٹرز کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں ہے لیکن اسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس بار مووی ایک نہیں بلکہ پانچ قدم آگے بڑھے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ اگر پچھلی بار ہمیں گاجر کا حلوہ کھانے کو ملا تھا تو اس بار ہمیں بادام کا حلوہ ملے گا اوف موو میں پانی آ گیا خیر مووی کے میوزک کی بات کرے تو بتا دے کہ سالت سپرسٹار یش کے اپکمن فلم کے جی اف کے آڈیو رائٹس پروڈیوسرز نے 72 کروڑ روپیز میں بیچے ہے بتا دے پہلی بار کی طرح جیسے بیگرانڈ میوزک نے فلم کو نکھا رہا تھا ایسی نون لینیر کبھی فلاش بیک کی اور کبھی اس وقت کی بات کرنے والی مووویز میں بیگرانڈ میوزک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ فلم کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے اس فلم میں ماں بیٹے کے رشتے والے سینز میں آپ کیول بیگرانڈ تھیم پر سے ہی ایسا کچھ ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اسی موووی کا آگے کا پاٹ ہونے والا ہے ہاں پر اس کے ساتھ بہت کچھ نیا دیکھنے کی امید کر سکتے ہیں ہم ویسے ہی کچھ ہمیں شوٹنگ کا سیٹ دیکھنے کو ملے اور بھائی کہتا ہے مجھے راج نیتی نہیں آتی یہ دو سب سے زیادہ اور کافی اہم رول نبھانے والے لوگوں کے ڈائیلوگ ہونے والے ہیں اندازہ لگایا جو رہا ہے کہ جسے پہلے فرم دیکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ ہی اسی کے دشک کے امیتا اور امیتا ہو یا ہماری ریال ہسٹری کی کتاب جیسے موویز میں اندیرا گاندھی کا ہونہ اتیحاس کے پلکنے جیسا نظر آنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اگنیپت والا امیتا جب بیگراؤن میں قویتہ اور فور گراؤن میں گنڈوں کی کھٹائی چل رہی ہوتی ہے ویسا ہی کچھ KJF 2 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بھگوان کو نہیں بلکہ ماں کو ماننے والی بات ناسٹی کہلاتی ہے دراصل یہ پوری فلم ہی اسی کے دشک مسالہ فلم جیسے ہوگی لیکن پھر بھی پورانی نہیں لگے گی کیونکہ یہ یقینا طور پر نئے اور پورانے کے بیچ بیلنس بنا کر چلے گی فلم تب پوری طرح سے کرمشیل اور فلم ہی لگتی ہے جب تک روکی سو گنڈوں کی بھی کو دوڑا دوڑا کر اکلے مارتا ہے اور KJF 2 میں سرف روکی نہیں سب ایک دوسرے کو ماریں گے اب اس مووی کا دوسرا پارٹ آنے والا ہے لیکن بیلنس کے دامن کا جیسے KJF chapter 1 کے climax میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا گیا تھا جہا KJF کے end نے فانس کو تھوڑا وچلت کر کے آگے پارٹ کی بھومی کا بھی تیار کی تھی ایسے ہی KJF 2 میں ما والا emotion بھی ہوگا romance تانہ شاہی گنڈا گردی راج نیتی شڑی انتر سب رنگ نظر آنے والے ہیں کل ملا کر یہ فلم نشط طور پر سب کمال اور ایک بمپر کی طرح لگنے والی ہے یش اور انیا کرداروں کے پرشن سک advance booking کے record توڑ دینے کے لیے کب سے تیار بیٹھے ہیں تو کیا آپ بھی ویڈیٹ فلم کے بارے میں لیٹس اور چٹپٹی خبرے لے کر حاضر ہو چکے ہیں جی بلکل ہم بات کر رہے ہیں فلم KGF chapter 2 کی اور اس فلم سے جنہ والے ایک نئے character اور اس کے کے ساتھ ساتھ ہم اس فلم کے hero یعنی actor یش کی بھی update دیں گے ویسے اگر آپ کے مند میں سوال ہوگا اس فلم سے جنہ کی ایکٹر کے بردے پر پوسٹ کیا اور ان کے اس فلم میں entry اور ان کے role کے بارے میں بھی سبھی کو جانکاری دی اتنا ہی نہیں اس فلم کے characters کے disclose کے بعد لوگوں کے بیچ کافی سنسنی سوالوں کا پٹارہ بن چکا ہے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر انعیت خللل انعیت خللل کی بھی دشمن ہی دیکھ نی لیکن ان سارے سوالوں کے جواب اس فلم کے پوسٹر ریلیز کے ساتھ ساتھ سبھی کو میکرز نے دی جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں دوبائی بیس گانگ سٹر جو اپنا راج کرنا چاہتا ہے انعیت خللل اور ادھیرہ ایک نئے گھر کی خوشی ظاہر کی جہاں ایکٹر اور ان کی وائف کو ساتھ میں اس گرہ پرویش کی ساری ویدھی اور پوجا میں دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے نئے گھر کی کئی شاندار پکز بھی لوگوں تک شیئر کی ویسے دیکھنا یہ ہے کس کی جیت ہوگی KGF کے سنگھ حسن پر لیکن آپ گھبرائیں نہیں اس فلم باہو بلی کو پچھاڑ بننے واری ہے دیش کی نمبر ون ون ورگ بسٹر فلم اور کیا سوپر سٹار یش ہمیں دکھنے وارے ایک نئے افتار میں نمشکار بولیگراد سٹوڈیوز میں آپ اس کے سیکول کھولے کر ایک کمال کی ایک سٹوڈیوز آگی تھی وہیں اس فلم کے افیشل اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی بھی دیٹ سامنے نہیں آئی ہے ادھیرہ کے لک نے جہاں لوگوں میں ایک الگ ہی لیول کی ایک سٹوڈیوز جگہ دی تھی وہیں ایسے میں یش یعنی کی روکی کیا لک ہو یا فرک کردار وہ بھی اگلی فلم کی طرح ڈبل دھماکے دار ہونے والا ہے پہلے پارٹ میں جہاں ہم نے روکی کو کئی ساری پریشانیوں اور گریبی سے جوچ تھی دیکھا تھا وہیں اس کے سیکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ چپٹر فرس کا روکی اب وہ روکی نہیں رہا کیونکہ اب وہ ایک مجبوط اور سوٹ بوٹ پہننے والا روکی بن گیا ہے جس کا سٹائل اور ایکشن پہلے والی فلم سے بھی کئی زیادہ اچھا ہونے والا ہے وہ آنے والی بلوک بسٹر فلم KGF چپٹر لوگوں کو باہو بلی 2 کا انتظار تھا KGF چپٹر 2 کا انتظار بھی لوگوں کے اندر ویسا ہی ہے اور یہ ہی نئی لوگ تو اس فلم کی ٹکٹ کے لیے پری بوکنگ کرتے نہیں تھک رہے درشکوں میں ٹھیک ویسا ہی پاگل پن جنون اور ایکسائیٹ KGF چپٹر 1 کے باد اس فلم کی سیکول کے لیے دکھ رہا ہے تم فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے مہنگی بننے والی اس فلم کا بجٹ 200 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور وہیں اگر میں باکس آفس میں اس کی کلیکشن کی بات کرو تو باز یہ باکس آفس میں تہل کا مچانے آرہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کی کیا KGF چپٹر 2 باہو بلی سے بڑی فلم بن کر اس کا ریکارڈ توڑتی ہے تب تک آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کی آپ کو روکی کا نیا لک کیسا لگا آخر کون ہے ساندل وود سپر سٹار یش کیسے ہوئی ان کے کریئر کی شروعات ایک بس ڈرائیور کے بیٹے کیسے بنے لاکھو دلوں کی جان اور ایکٹنگ کے علاوہ کیا پسند ہے انہیں تو نمسکار دوستو میں ہمشتریہ ارورا آپ کی ساؤچ سے لے نور تک ہر کوئی پسند کرتا ہے اور ہر کوئی انہیں فلم کے نام سے جان لگا یش جلد ہی کنرد کی اس سپر ہٹ فلم کے دوسرے چاپٹر میں نظر آنے والے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ان کہیں باتیں بتاتے ہیں 8 جانوری 1986 کو کنراتک میں جنمے یش کا اصلی نام نوین کمار گوڑا ہے ان کے پتہ ارون کمار ایک بس ٹرائیور کا کام کرتے تھے یش ہمیشہ سے ہی ایک سپر سٹار بننا چاہتے تھے جہاں انہوں نے ایک لے ایسے کنرات سٹار ہے جن کے نام دو سو کروڑ سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اور راجنیتی میں بھی کافی آکٹیو ہے اور انہوں نے بی جے پی کے لیے 2018 کے الیکشن کے لیے کیا تھا یا شیخ پار پھر درشکوں پر اپنا جادو بکھیر نے کیلئے کیا فلم اچھا ریسپونس دے پائے گی یا نہیں اور کیا یہ کوئی نیا ریکار بنا پائے گی خیر اس کے بارے میں آپ دوسری اور ایک فلم کا بہت ہی بے سبری سے درشکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور وہ فلم کوئی اور رہی کندر سوپر سٹار یش کی upcoming سی فلم کی جی چاپٹر ٹو ہے اس فلم کو لے کر ایک بڑا update سامنے آیا ہے کی جی چاپٹر ٹو کو لے کندر کردار یش یعنی روکی کا ہے اتنا ہی بڑا کردار ایسے ایک ویلن کا بھی ہے KGF چاپٹر ون میں گروڑا ویلن کے بھومکہ میں تھا اور جس طرح سے روکی فلم کے آخر میں اس کی ہتیا کرتا ہے اس کے بعد تو جیسے رہسیو اور رومانج کا لیول دو کردار آپ نے ادھیرہ کی فرس لک کا پوز دیکھیں گے جہاں وہ ایک تلوار ہاتھ میں پکڑ کی بیچے ہوئے دکھ رہے ہیں پوز سے لے کر ادھیرہ کے لک کو دیکھ سال 2013 میں آئے ہالیووڈ سیز ویکنگ سیریز کے رگنر کی یاد دلا دے گا وہی ہائر سٹائل ہاتھ میں رگنر کی طرح تلوار پکڑے سنجے دت کا یہ لک مانو ویکنگ سیریز کے رگنر کی کوپی ہو ایسا ہم ہی نہیں ادھیرہ کے فرس لک کے آدھے ہی انٹرنیٹ پر جہاں ان کے لک لے کر بھاوائی ہو رہی تھی وہی دوسری اور کچھ درشک ان کے اس لگ رہا ہے تو کیا فلم میں ادھیرہ کا مال دکھایا KGF2 کے میوزک نے اور کون کون سی فلم کر رہے ہیں KGF سٹار یش ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویلیو میں تو راستق بلی رہنی ہمارے چاہر ہلو ایفریون سواگت تھے آپ کا بولی گر سٹوڈیو میں دوستو یش ٹار KGF2 جو آنے والے جولائی کے مہنے میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور اب filmmakers میں اس کی نئی ریلیز دیٹ اناؤنس کر رہے ہیں جی ہاں ایسا کہا جا رہا ہے کہ KGF2 کو 9 سپٹیمبر 2021 کو ریلیز کیا جا سکتا ہے KGF2 ان ٹوٹل کئی بھارشاہوں میں ریلیز ہونے والی ہیں ساتھی میں آپ کو بتا دوں اس فلم کا اوبر آر بجٹ بھی کافی زیادہ ہونے والا ہے اسی وجہ سے اگر اس فلم کو 3 اٹر ریلیز ملتا ہے مہز 50% ریلیز نہیں کیا جائے گا اس فلم کا کوئی بھی ووکس آف اس ٹریش نہیں ہو گا اب بار کر اے KGF2 کی میوسک آلبم کی تو میں آپ کو بتا دوں KGF2 کی میوسک آلبم نے باہو بالی کا بھر ریکار دور دیا ہے جی ہاں T سیریز اور لاہری میوسک نے اس کے میوسک آلبم کو قریب 72 کروڑ کے دیجل رائز کے ساتھ خریدا ہے اتنے بڑے اماؤن کے ساتھ ابھی تک فلم انڈسٹری میں کسی بھی میوسک آلبم کو نہیں خریدا گیا تھا دوستو اگر ایسا ہوا ہے تو واقعی میں ایک KGF2 کے لیے ایک بڑا profit ثابق ہونے والی ہے KGF2 میں کل ملا کر پانچ گانے ہونے والے ہیں اور ان گانوں کی میوسک کمپوزیشن کی ہے روی بسرون نے دوستو اگر سوطروں کی مانے تو جلد ہی KGF2 کا پہلا گانہ ریلیز ہونے والا ہے KGF series کے ساکس کے بات کنر آکٹر یش کے وال اپنی اندسٹری میں نہیں بلکی پورے دیش میں کافی فیمس ہو گئے ہیں اسی بجے سے انہوں نے اپنی فیس بھی بڑھا دی ہے جی ہاں اتنا ہی نہیں انہوں نے KGF2 کے profit کا 30% بھی ڈیمان کیا ہے یش نے ہالی میں ایک thriller پکچر ری سائن کی ہے جس میں وہ ایک نیبر آفیسر کی بھومی کم میں دکھیں گے جی ہاں اس film میں ان کے opposite نظر آنے والی ہے the most beautiful تمanna بھار دیا اگر سوطروں کی معنی تو جلد ہی فیلم کی شوٹنگ کی بھی شروعات ہو جائے گی اور اگلے سال تک جیسا کی ہم نے KGF پارٹ ون میں دیکھا تھا یش کے علاوہ اس پکچر میں ربینہ ٹنڈن اور سنجے دت بھی اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کتنا excited ہیں KGF 2 کے لیے ہم کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل مط بھولے گا پھل ہم آج کے جنڈنے والے ایک نئے کاریکٹر اور اسی کے ساتھ ہم اس فلم کے ہیرو یعنی اکٹر یش کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے ویسے اگر آپ کے مند میں سوال ہوگا اس فلم سے جنڈنے والے نیو کاریکٹر کا تو جی ہاں آج ہم اس فلم کے رہسی میں کاریکٹر انائیت خالل کی بات کر رہے ہیں یہ بات سبھی جانتے ہے کہ دوبائی بیس ڈوان کی چرچہ ایک میسٹری بن کر رہے گئی جہاں اس فلم کے فرس چپٹر میں یہ ایک اگر کاریکٹر میں تھے لیکن اس فلم کے پارٹ میں اس کاریکٹر کو ایک نئی پہچان ملی ہے جیسے ہی اس فلم کے سیکنڈ پارٹ کی ریلیز کی خبر آئی اس فلم کے میکر نے ان سارے رہسیوں سے دیرے پردہ اٹھانا شروع کر دیا جہاں اس فلم میں ہمیں along with ادھیرہ ایکٹر سنجائی دت پوٹرے کر رہے ہیں سادھی ویلن کے رول میں انائیت خلل بھی اس فلم کے ڈیریکٹر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایکٹر کے بردے پر پوسٹ کیا اور ان کے اس فلم میں انٹری اور ان کے رول کے بارے میں سبھی کو جانکاری دی اتنا ہی نہیں اس فلم کے کاریکٹرز کے ڈسکلوز کے بات لوگوں کے بیچ کافی سنسنی سوالوں کا پٹارہ بن چکا ہے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ انہیت خلل اور ادھیرہ ایک دوسری کا ساتھ دیں گے تاکہ وہ مل کر KGF پر اپنا قبضہ جمع سکے یا اس فلم میں ہمیں ایکشن ٹرائنگل نظر آئے جہاں اس فلم کے سٹار روکی بھائی اور ادھیرہ کے ساتھ ہمیں ادھیرہ اور انہیت خلل کی بھی دشمن ہی دیکھنے کو ملے کی لیکن ان سارے سوالوں کے جواب اس فلم کے پوسٹر ریلیز کے ساتھ ساتھ سبھی کو میکرز نے دیئے جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں دوبائی بیس گینگ سٹر جو KGF پر اپنا راج کرنا چاہتا ہے انہیت خلل اور ادھیرہ ایک ساتھ ہاتھ ملائیں گے تاکہ وہ روکی کو ختم کر کبزہ کر سکے اتنا ہی نہیں ہمارے سٹار ایکٹر کے لائف میں کافی کچھ نیا چل رہا ہے جی ہاں ایکٹر نے ہال ہی میں اپنے ملیون ز دیکھنا یہ ہے کس کی جی ہوگی دام میں بکے ہیں KGF کے audio rights کیا ہے سلا اور KGF کی کہانی میں سیل ہلو اور ورکم تو بولی براد سٹوڈیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ شوٹی ساؤ سپر سٹار یش کی اپکم کمیگ فلم KGF چاپٹر ٹو کو لے فانس کا تیار کھڑی ہے صرف اس کی ریلیز ہونا باقی ہے ایسے میں حالات سامان نے ہوتے ہی نرمات اسے فیater میں ریلیز کر دیں گے اس بیچ اس فلم کو لے کر ایک دلچسپ جانکاری سامنے آرہی ہے فلم کے makers نے کھول سٹار یش کی فلم KGF چاپٹر ٹو کے یش کی اپوزر لیڈ رول میں شرینی دی شیٹی نظر آئیں گی جبکہ مین بولن کی کردار میں بولی سٹار سنجی دت نظر آنے والے ساتھ ہی اکٹرز روینا ٹندن بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی اس کے الابعہ فلم میں ساوٹ فلم سٹار پرکاش راج بھی اہم کردار میں ہوں گے اس فلم کو میک اکٹرز پانچ بھاش رولیز کرنے والے ہیں فلم کے نردیشک پرشانت نیل پہلے سا ہی اگلی فلم کی تیاری میں بزی ہے اس فلم میں سپر سٹار پر بھاس نظر آئیں گے فلم میں شوطی حسن اکٹر پر بھاس دکھیں فلم کے سکیڈیول کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اب جل دی میکرز فلم کے دوسرے سکیڈیول کی شوٹنگ شروع کریں گے تو کیا پرشانت نیل کے یونیورس کی ان فلم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے ہمیں اپنی رائے کومنس میں ضرور بتائیے سلا گانگسٹر کی کہانی ہوگی اور کیسے پربھاس کو اپنے مرتے ہوئے دوس کو کی وعدے کی وجہ سے گانگسٹر بننا پڑتا ہے یہ اس فلم میں دکھایا جائے اس کے پارٹو کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جب کی ساہو کے بعد لوگ پربھاس سے نیراش ہیں اس کے ساتھ کیوں ہے اور نہ ہی جان نے کی کوشش کرے ہی ہوگی دوسطو اگر شروعات سے بات کرے تو KGF کی کہانی کہا اور کیسے آئی کیسے KGF ایک little England بنا تو بنا skip دیکھتے رہے دیکھتے رہے پوری ویڈیو کو دوسطو لائک اور شیئر کرنا مل بھولے دوسطو بتا دوں کہ KGF کو little England اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ برٹیش اور انگلو انڈیان دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں کیونکہ کولنی برٹیش کی سماجک لائف سے زیادہ پریری تھا گھر سے لے چھوٹی چیز برٹیش کے لائف سے انسپائر تھی اب دوسطو آپ برٹیش پرمپرا سے کافی زیادہ پربھا تھا کیونکہ وہاں شروع سے ہی انگلو انڈیان رہا کرتے تھے انہوں نے مہا کے رہن سے ان کو اگلو انگلین جیسا کر دیا تھا نہ کہ کلاب ہاؤس بلکی گھروں کی بناوٹ بھی انگلین میں بنے گھروں جیسی ہے دیکھنے میں واقعی سندھ لگتے ہیں اب اسے بھی دیکھے تو یہ کہتا ہے یہ پورا انگلین ہے آج بھی اگر آپ جگہ پر دیکھو تو بانگلولو کے ریکریٹ ہوگا مینی انگلین دوست آپ کو بتا دوں کہ پھر سے ریکریٹ کرنے کے لیے پرشاند نیل نے گھروں کا نرمان کروایا اور کافی ماترہ میں بھی استعمال کیا جانا ہے دوستو پتا دوں کہ روکی رہتے ہوئے دکھا جانے والا ہے کیونکہ پہلے پارٹ میں اتنا بڑا آدمی بن گیا تھا جس اس کی بات چیت مہا کے گورنر سکھ ہو گئی دوستو KGF میں من انگلین کو شوٹ کرنے کے لیے بینگلور کو فائنل کیا گیا تھا تا کہ مہا پوری شوٹنگ کو اصلی روگ بیا جا سکتے کی ہے ایسے میں حالات سمان نے ہوتے ہی پروڈیوسر اسے ٹھیٹر میں ریلیس کر دیں گے لیکن اس سے پہلے اس فلم کو لے کر ایک دلچسپ جانکاری سامنے آرہی ہے فلم کے میکرز نے کھلاسا کیا ہے کہ کنر سپر شٹرہ یش کے جف چپٹر ٹو کے آوڈیو رائٹس ایک بڑی رکم میں لہری میوزک اور ٹی سیریز کو سوپ دی گئے ہیں اس فلم کے آوڈیو رائٹس نرمات آوڈ نے 72 کروڑ روپے میں بیچ دی ہیں یہ ایک کافی بڑی رکم ہے جس راکنگ سٹار یش کی فلم کو لے کر فین میں کافی اس کے علاوہ فلم میں 7 فلم سٹار پرکاس راج بھی اہم کردار میں دیکھیں گے آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ پانچ لینگویجز میں ریلیز کیا جائے پرشان نیل جو کی اپنی اگلی پروجیکٹ کی تیاریو میں جوٹ چکے ہیں کج اگلی فلم سلار کو پورا کرنے میں بیزی ہے اس فلم میں سوپر سٹار پر بھاس نہ اظر آئیں گے پرشان نیل کی یہ فلم بھی ایک ڈاک ایک ایک شرطی ایسا ایک پر بھاس دیکھیں گی فلم شیڈیول کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اور جلدی میکرز دوسرے شیڈیول کی شوٹنگ بھی پوری کریں گے تو کیا آپ بھی پرشان نیل کے یونیورس کی ان فلم کو دیکھنے کی بیتاب ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں بتائیں سیکیور کیا جبکہ KGF Chapter 2 کو ملے 25% ووڈز ویسے انتر تو زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وینر تو وینر ہے لیکن پوشپا فلم کی ہائپ بڑھانے میں کہیں نہ کہیں KGF کا بھی بڑا روڈ رہا ہے KGF ایک ایسی South Indian movie تھی جس سے لے audience نے کوئی امید نہیں لگائی تھی even انہیں تو zero سے clash ہونے کے consequences سے وان بھی کیا گیا تھا لیکن team کو اپنے content پر پورا بھروس تھا اور اسی awesome content کے چلتے KGF نہ کے بلکہ اندی audience کو بھی surprise کر گئی audience theater میں بینا کسی expectation کے ساتھ گئی تھی لیکن لٹتے وقت ایک great cinema viewing experience Hollywood level action vibe اور most importantly ایک new pan indian star یش کو ساتھ لے کر آئی اب اگر ہندی audience کے نظریے next big venture کتنا miss کر جائے کیا KGF کی طرح PUSHPA بھی ہمیں dump strut کر جائے بس اسی basic سوال کے چل پہ PUSHPA کی hype کافی زیادہ بڑھ چکی ہے تو بیسکلی جو pan indian platform BAHU BALI نے KGF کے لیے prepare کیا اسی کو one step further KGF PUSHPA تو وہیں اللو ارجن کا ایک already established pan indian stardom بھی ایک big factor ہے یش کے مقابلے ارجن کافی پہلے pan indian audience میں اپنی filmography کا جنگ بجوا چکے ہیں بھلے ہی movies ڈب دو ہوتی تھی لیکن great content کے چلتے انہیں اچھے کھاتے fans follow کرتے تھی اور اور اس کا سیدھا اثر پڑا indb ریٹنگ پر پھر پشپا کا فیٹ بھلے ہی کیسا بھی رہے لیکن KJF2 کا block برسٹ ہونا تو تیہ ہے کیونکہ یہ films ہیں ہی اتنی extraordinary film کے cliffhanger part نے بھی audience میں کافی بڑی hype بنائی تھی جس سے fans یہ جاننے کو بیتاب ہیں کہ Rocky کا next step کیا ہوگا اسی بیچ fans اپنی crazy theories بھی time to time پیش کرتے آرہے ہیں جن میں سے ایک ہے Rocky اور سوری وردن کا کوئی strong past connection یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ Rocky اگر ہم 9 چیزیں صحیحی کرتے ہے اور 10 چیز اگر ہم گلت کر دیتے ہے تو ہم اس 10 چیز کو لے کر بوان ڈر بنا دیتے ہے آج تک کی ریلیز ہوئے فلم میں سے ایک بہت بڑا نام کی جی فلم کا ہے لیکن جب فلم کو دیکھ نی کا مزا کر کر دیتے ہے کچھ ایسی ہی کہانی تھی KGF کے ایک ہیٹر کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فلم کے ایکشن سیکونسز کا اصلیت سے کوئی سمبند نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا دکھایا جائے کہ ایک ہیرو سب ہی ہے کہ اس فلم میں جو تین چار ہیلی کافٹر سین دکھا گیا تھا اس میں میکر نے حد ہی کر دی تھی 1980 میں کون سے گینگ سٹر کے پاس تین چار ہیلی کافٹر ہوتے ہے بھلا کچھ ہیٹر کا یہ کہنا ہے فلم میکر کو اچھی طرح سے نہیں جوڑ ہے یعنی میں بہت کرداروں کو لے کر کھٹڑی ہو گئی ہے اور دیکھنے میں لوگوں کو کافی کنفیوزن ہوتا ہے اس کا اور بھی اچھا ہو سکتا تھا جہاں اس کے بیجیم کی جگہ جگہ تاریف کی جارہی ہے وہی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیجیم اچھا تھا اور فلم ایکسپلور کیا گیا اور اس میں اور تیل ڈال آج میکرز نے اسے دو پارچ میں ریلیز کرنے کا سوچ دوستو کیا آپ کو لگتا ہے KGF 2 میں ہوگی اس کی happy ending اور کیا KGF 1 کی کمیہ وہ دوسرے پارٹ میں بھر پائیں گے آپ کی شوٹنگ دوران کن پریشانیوں دوستو کنر سوپر سٹار یشکی KGF کی سوپر سکسس کے بعد اب ان کے فان KGF Chapter 2 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس فلم میں بولیوود ایکٹر سنجیدت بھی نظر آئیں گے فلم میں سنجیدت ادھیرہ کا کردار نبھاتے دکھیں گے سنجیدت اور یشکی اس most awaited فلم کے سیٹ سے اب کچھ فوٹو سامنے آئی ہیں KGF Chapter 2 کی شوٹنگ لمبے سمیسے ہیدر آباد کی فلم سٹی میں چل رہی تھی یہاں فلم کا climax شوٹ کیا جا رہا تھا جس کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے فلم کے ندیش پر پر اپنے twitter ہنڈل سے location کی کچھ تصویر شیئر کی تھی ان تصویر میں سنجد اطور یش ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں وہیں پہ کافی بڑا کرو بھی ان تصویر میں نظر آ رہا ہے ایسے میں ان کی فیانس ایک بر فیر ان کا ویلن افتار دیکھنے کو بیتاب ہیں لیکن فیانس صرف بیتاب نہیں بلکہ کچھ پریشان ہیں تو کچھ فیانس اس پریشانی کی وجہ ہیں جی ہاں جب ہیدراباد میں ایکشن سین کی شوٹنگ چل رہی تھی تو شروعات میں ایکشن سین کو ایک بڑے میدان میں کیا جا رہا تھا پر وہاں اپست تھی یش اور سنجے کے فیانس یہ شوٹنگ کو ٹھیک سنجام نہیں دینے دی رہے تھے جس کی وجہ سی شوٹنگ کو ہیدراباد کی فیلن سٹی میں کرنے کا تیہ کیا گیا لیکن یہاں بھی پریشانی ختم نہیں ہوئی اور لوگوں نے شوٹنگ کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ اس سے دینے کاموں میں بادہ آ رہی ہے کیونکہ سمسیا صرف ایکٹر یا شوٹنگ کرنے والوں کو نہیں بلکہ ان سبی کو ہوتی ہے جو اسطان کے آس پاس رہے ہوتے ہیں بتا دیں کہ کبھی کبھی آم لوگوں کو سبی سمجھ سمجھ پڑتا ہے ڈیریکٹر جس جگہ پر فیلم شوٹ کرتے ہیں وہاں کے علاقے کو پوری طرح سے بند کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پریشانی کرتا ہے اور کبھی کبھی تیز میوز سا آج بار بار مائک سے آنے آواز آدھی چیزیں میں ستھانی لوگوں کو نا پسند آتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا تھا KJF 2 کی کولار میل کی شوٹ کے دوران اور کلائم ایک سین کی شوٹ کی دوران بھی تو سنا اپنے ایک فلم کو شوٹ کرنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا کی ہم سمجھ 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 دوران پولیس اس راج کے ادھکاری آدھی سے شوٹ کی ازازت لینے کے بعد بھی سانی لوگوں کو سمجھ بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کی پریشانی کو ختم کرنے پر ہی شوٹ میں آرہ بادہ کو ختم کیا جا سکتا ہے پریشان نیل نے سارے انتظام کو مددے نظر رکھتے ہوئے شوٹ کو آخر کار ختم کر لیا ہے تو کبھی آپ نے ایسی کسی پریشانی کا سامنا کیا ہے اگر دوستو ایک ہیرو کی مہانتہ تب ہی سابت ہوتی ہے جب ان کے سامنے اس کی ٹکر کا بلن ہوں کیجر چیپٹر ون میں رام چندر راجو نے کیجی اپ گولڈ مائن کے مالک سورہ وردن کے بڑے بیٹے گرودہ کر رول لے بھایا تھا اور دوستو رام چندر راجو کا کام بہترین تھا اور وہ اپنے رول میں بہت جچے بھی تھے تو دوستو رام چندر کے بڑی آبین ہے اور خونکھار انداز نے نہ صرف انہیں سرہانہ دلائے بلکہ ساؤت سینما میں کافر پرجیکٹس بھی دلائے تھے اس میں ڈیریکٹر کارتی کی فلم سلطان بھی شامل ہے اور ساتھ میں آکٹر ارجن سرجا جائم روی آدھی کام کر رہے ہیں دوستو ریاش اور رام چندر لمبے سمیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں نے ساتھ میں کام کرنے کو لے کر بات بھی کی تھی جو کیجی ایف میں ممکن ہوا لیکن دوستو اصل میں ڈیریکٹر اور جم میں پسین اب آیا جس سے وہ یش کو ٹکر دینے لائک ولن کے روپ میں ڈھل سکت دوستو ڈیریکٹر پرشاندیل اور کچھ رام چندر کا دیڈکیشن پسند آیا اور انہوں نے رام کو فلم میں سائن کر لیا اب دوستو کجیب ٹو میں بھی سی ڈیڈکیشن کو ثابت کرنے ایک اور خونکھار ولن اپنے روکی بھائی سے ٹکر لینے آ رہا ہے لیکن ہیرو تو دونوں پارٹ میں ایک ہی تا پر ولن الا گلا کیوں تو دوستو یہ تو بڑی نائنصافی ہے تو دوستو اس نائنصافی کو تھوڑا اور کٹھور کر دیتے ہیں کیونکہ روکی سے ٹکر لے گا ایک مضبوط کردار ادیرہ لیکن فلم میں صرف روکی کے نہیں بلکہ ادیرہ کے بھی کئی دشمن دیکھنے کو ملیں گا اور یہ سب وہی دشمن ہی ہوں گے جو ادیرہ کی طرفی کولار گولڈ مائن پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں لیکن دوستو گرورہ کے مانے کے بعد روکی نے اسے کولار میل پر اپنا قبضہ لیا تھا دوستو بیسے تو کہتے ہیں کہ دشمن دوست دوست ہوتا ہے پر وہ دوست وفادہ نہیں ہوتا اور کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیجیف ٹو میں بھی جی ہاں جو لوگ روکی سے کولار میل چھیننا چاہتے ہیں وہ سب ادیرہ کا ساتھ دیں گے لیکن یہ ساتھ دوستیں نبانے کے لیے نہیں دشمن نبانے کے لیے ہوگا مطلب یہ ہے کہ ادیرہ کو بے وکوف بنایا جائے گا تاکہ روکی سے تو میل لے لی جائے اور ادیرہ کو اس پر قبضہ نہ کرنے دیا جائے اب اس ہیرو اور بہت سے تیز ویلن کے لڑائی میں آئے گ ایک رومانچک سا کلائمک جو ہوگا رب می کا سین کا کردار دوستو لیکن ہم کچھ بتائیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کیا آپ خونکھار ادیرہ بے وکوف بن جائے گا انڈین فلم ریلیس اپروچ کا میوزک پر کیا امپیکٹ رہا کے جی ایف نے ہندی میوزک لسنرز پر سپیشل اٹینشن آخر کیوں رکھی کے جی ایف ٹو میوزک کے لیے کیا سپیشل پلان کیا گیا ہے انڈین فلمز نے ماسیف سکسس کا ایک نیو منترہ ڈھون نکالا ہے اور اسے کہا جاتا ہے پین انڈین ریلیس اپروچ اس اپروچ سے میکرز ایز ویل ایز آرڈینز کو کافی بینیفٹ ہے جہاں میکرز اپنی سالوں کی مہنت سے بنائے فلم پیس کو ایک لارڈ سپیکٹیٹرز تک پہنچانے کا فرسٹ ہینڈ پریس اور پروفٹ کما سکتے ہیں تو وہیں آرڈینز ریمیک پروڈک کے بجائے فریش کانٹینٹ اپنی نیٹیف ٹنگ میں دیکھ سکتی ہے اس اپروچ سے کانٹینٹ کو تو ڈیفرنٹ لینگویج میں ڈب کیا ہی جاتا ہے پر ساتھ ہی انڈین موویز کے سپیشل ایلیمنٹس میوزک پر بھی خاصا دھیان دیا جاتا ہے کیسے اس اپروچ نے بدلا میوزک کا لانسکیپ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس بات کا ڈسکشن تو آئیے دوستو سواگت ہے آپ کا بولیگراد سٹوڈیوز میں فیسے تو ہم ٹی وی پر ڈبڈ موویز کافی ٹائم سے دیکھتے آئے ہی ہیں لیکن ان میں کہیں نہ کہیں وہ اوریجنل والا کانٹینٹ ایکس فیکٹر مسنگ ہوتا ہے ڈائیلوگ ڈبنگ تو پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے پر سب سے خراب رہتا ہے فلم کا میوزک پارٹ جسے کچھ اٹپٹے کمپوزیشن اور لیرکس کے ساتھ ڈبڈ ورزن میں پوش کیا جاتا ہے حالانکہ ڈبنگ آرٹسٹ اور کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ نہ تو وہ ٹاپ کلاس پروفیشنل میوزیشنز ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنا ریسورس ہے اور اسی چکر میں اوریجنل مووی کا ایسنس پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اب ایکویشنز بدل رہا ہے چب سے فلم کو ہر لائنگویج میں سائیمنٹینسلی ریلیس کیا جا رہا ہے تو وہیں اب سارا پروجیکٹ بھی بدل رہا ہے لائنگویج کے ماسٹر میوزیشنز کو میکنگ کے ٹائم ہی ہائر کر لیا جاتا ہے جو کی پروجیکٹ کے کانٹیکس کو فلی سمجھ کے اس کے نیٹیو آرڈینس کے لیے خاص میوزک پرپیر کرتے ہیں اسی فلم کے ایسنس کو اوریجنلی پوری طریقے سے برقرار رکھتا ہے یہ پلان پارس میں KGF اور باہو بلی جیسے ماسف فلم نے اس فارمولا کو ایمپلیمنٹ کیا تھا اور یہ فارمولا کافی سکسیسفول بھی رہا خاص کر KGF نے تو ہندی سپیکنگ آرڈینس پر کافی سپیشل اٹینشن رکھی تھی کیونکہ یہ شاید اس فیکٹ سے اچھی طریقے سے واقع تھے کہ ہندی بیلچ فلم کی سکسس میں ایک ایمپورٹنگ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے تب ہی KGF چیپٹر ون نے کیول ہر ایک ہندی سانگ کو موسٹ ریالاسٹک وے میں تیار کیا بلکہ انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے الگ سے ایک آئیٹم نمبر بھی ریکریٹ کیا تھا ٹائٹل گلی گلی سٹار رنگ پولیورڈ ایکٹریس مونی روی اس مووی کو ہندی آرڈینس نے خاصا پسند کیا تھا اور اس کے ماسیو اپروچ سے اس کو بہت زیادہ پاپولارٹی بھی ملی تھی اسی لیے KGF2 چیپٹر میں اس بات کو واپس سے خاص دھیان دیا جا رہا ہے اور اس بار تو ایک سپیشل توفہ ہے ہندی آرڈینس کے لیے KGF2 میں میوزک کا لیول اپ ہونے کی پوری گیارنٹی ہے کیونکہ اس بار بھی سپیشلی یہاں ریکرییشن کیا جائے گا سولے کی بلوک باسٹر صورت مہبوبا مہبوبا کو جس میں فیچرنگ ہوگی پی ٹاؤن ایکٹریس نورا فتہ ہی ناٹ نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کام والیگراد سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکہ دیا گی دوستو آج ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو میک شور اس ویڈیو کو آپ ان تک ضرور دیکھیں دوستو آج ہم آرڈینس کی ون اف دہ موسٹ اویٹڈ مووی آنے کی KGF چپٹر ٹو کے بارے میں اور بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جہاں آج ہم اس فرم کی ڈیلی اپ ڈیٹڈ نیوز کی بات کریں گے اور اس فرم کی ڈیریکٹر پرشات نیل کی اگلے آنے والی سال کی کچھ اور فرم اور ان کی کاسٹ کے بارے میں بھی جانیں گے تو دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرم کیسے KGF نے نہ صرف انڈاسٹری کو اور ایکٹرز کو ایکسپوزر دی ہے بلکہ اس فرم کی ڈیریکٹر کو بھی کافی نام دیا ہے جس کے بعد نہ صرف اس مووی کی باقی آرڈینس ان کے آنے والی نیکس مووی کی بیس سبری سے انتظار کر رہی ہیں جیسے ہاں دوستو نہ صرف ڈیریکٹر کی یہ فرم بلکہ ان کی اور بھی فرم اس سال کے اینڈ تک ریلیس کی جائیں گی جہاں ہمیں ان کی فرم سالار اس سال کے اینڈ تک سلو سکرین پر ریلیس کی جائے گی وہیں یہ ایک فرم آکشن ٹریلر فرم بھی ہوگی تو دوستو اتنا ہی نہیں اس فرم کو تیلگو اور کنڈڑا لانگویج پر ریلیس کیا جائے گا وہیں اس فرم میں ہمیں نظر آنے والے ہیں آکٹر پربھاس اور آکٹریس شرطی حسن انڈر ہومیبل فرم دوستو ویسے اس فرم کو نہ صرف دو لانگویج پر ریلیس کیا جائے گا بلکہ اس فرم کو ہندی تمیل اور ملی آلم میں بھی ڈپ کیا جائے گا تو دوستو اتنا ہی نہیں ان دنوں آکٹرس اپنی ایک اور ریسے میں فرم کے کاسٹنگ کو لے کر چرچے میں ہیں حالکہ اس فرم کے ٹائٹل کو ریلیس نہیں کیا گیا ہے لیکن میکرز کی معنی تو ڈیریکٹر اس فرم میں آکٹر جونئر انٹی آر کو سائن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہی نہیں اس فرم میں ہمیں شاید پھر سے آکٹر یا ڈیریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہو نظر آسکتے ہیں تو دوستو بے سے زیب آنے والی فلموں کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو اتنا بتا دے کی حال ہی میں ایک پولنگ کی گئی تھی فور موسٹ انٹیسپیٹڈ مووی آف دی ٹوینی ٹوینی ون جہاں فرم کے جیف چپٹر بن نے اپنی ہمیشہ سے پوزیشن فرس پلیس پر بنائی ہوئی تھی لیکن دوستو اس کی پوزیشن کو لیتے ہوئے اس سال کی موسٹ انٹیسپیٹڈ فلم میں ہمیں نمبر ہن پر نظر آئی ہیں جس سے ڈریکٹ کرتے ہیں نظر آئیں گے ڈریکٹر سوکمار جہاں ہمیں ایکٹرز کے نئے افتار میں ہونے کی میکرس نے خبر دی ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک اپنی چیک لیس پر اس سال کی موسٹ انٹیسپیٹڈ مووی نہیں ڈالی ہے تو ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے فلم کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے تاکہ آپ کوئی پیچھے نہ رہ جائے تو دوستو تب تک کے لیے ہم آپ سے لیتے ہیں خوشی خوشی کاسٹ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جتنا دھماکتا پرفارمنس انہوں نے کیا تھا اس کے لیے یہ فیس تو کچھ بھی نہیں ہے فلم کے میکرس کا یہ کہنا ہے کہ آگے بھی ایسے رولز کے لیے وہ یش کو ہی کاسٹ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ اتنے ٹالنٹڈ ہے کہ ان میں کسی بھی کہانی کو ہٹ کر دینے کی قابلیت ہے لیکن پھر بھی تیس کروڑ کا پیچیک کافی نہیں تھا بڑی خبر تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی یش کو فلم کے ریلیز ہونے پر ایک ہی سب پروفٹ کا بھی آفر کیا گیا ہے مطلب یہ تو یش کے لیے سونے پر سوہاگا ہی ہو گیا ایک طرف اپنی دھماکتار ایکٹنگ سکیلز دکھا کر یش کے جئے فلم فرنچائزی کے ساتھ فلم انڈاستری میں اپنا نام کما رہے ہیں وہی اس فلم کی سکسیس کی وجہ سے ان کی ایکٹنگ پیز بھی زیادہ چارج کی جا رہی ہے اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی انہیں KJF چپٹر 2 کے پروفٹ کا حصہ بھی مل رہا ہے تو اب جیسا کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ KJF فلم فرنچائزی یش کے لیے بہت ہی لکھی ثابت ہوئی ہے اور انہیں ایک الگ لیول ریکارگنیشن بھی فلم انڈاستری میں دلائیا ہے وہی KJF چپٹر 2 میں ویلن کے کردار نبھانے والے سنجدت کی بات کی جائے تو انہوں نے ادھیرہ کے کردار کو نبھانے کے لیے نو کروڑ روپے چارج کیے ہیں ویسے تو فلم کا بجٹ سو کروڑ رکھا گیا ہے پر جس طرح KJF چپٹر 2 کے ریلیس کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس سے یہ بات تو پکی ہے کہ KJF چپٹر 2 کا باکس آفیس کلیکشن اس کے پریقویل سے بھی کئی زیادہ ہونے والا ہے تب تک کے لیے انتظار کرتے رہیے KJF چپٹر 2 کے ریلیس کا اور جڑے رہیے ہمارے چانل کے ساتھ وولی ووڈ سے ریلیڈ ہر جانکاری پرابط کرنے کے لیے تو ہم جلد ہی لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انتظار کس بات کا ہے لیکن اس کا اس ویڈیو سے کیا تعلق اگر یہ آپ کو جانا ہے KJF چپٹر 1 کے ہٹ ہونے کے بعد لوگ پل کے جھپکائے KJF چپٹر 2 کی راہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ فلم ریلیس سے پہلے ہی کانٹو ورزیس کے چپیٹ میں آ گئی ہے وائیو کہ اس فلم میں خون خرابہ وائلنس یہ سب دکھایا ہی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ اس میں نشے بھی دکھائے گئے ہیں اور یہی پرابلم کی بات بن گئی کنٹکا سٹیٹ آنٹی ٹوبیکو سیل نے ایکٹر یش اور ویجائی کارنگھر کو نوٹس بھیجری تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میکرز نے اس کے سموکنگ سیکونسز میں آنٹی سموکنگ کی وارننگ ایڈ نہیں کی تھی اور دوستو اسی کی کہانی دیکھتے ہوئے ایسا انمان بھی لگایا جو رہا ہے کہ اس کا اور ایک سیکویل آ سکتا ہے جی ہاں دوستو حالانکہ پریشانت میل جو اس کے دیریکٹر ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا ہے لیکن اس کی کریز اور ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اس کا تھرڈ پارٹ بھی جلد ہی آئے گا لیکن پھر ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیگ بجٹ فلم ہے اور اس کے سیٹس بنانے میں بہت بڑے اماؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اور اس مہاماری کی وجہ سے سب ہی کی حالات دیکھتے ہوئے یہ ہوپانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس کے سٹار کاسٹ وی ایف ایک سب ہی کو پیسہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو اور یہی کسوٹی اب پریشانت نیل کیسے پار کریں گے یہ بات دیکھنے لائک ہوگی دوستو ویسے تو کجیف چاپٹر ٹو یہ فلم سولہ جولائے کو ہی ریلیز ہونے والی تھی پر اس مہاماری کی کارن اسے آگے ڈھکیل دیا گیا ہے اس میں ویلنگ کا ایک نیا آئیڈیشن ہو گیا ہے جو سنجد دت کرنے والے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں روینا ٹنڈن کو بھی لیا گیا ہے یہ فلم نیا کیا لے کر آتی ہے اس کی اتسکتہ تو سب ہی کو ہے کجیف کے چاپٹر کا یہ آخری پارٹ ہوگا یا پھر اسے اور ایک کہانی جنم لے گی یہ بھی راز کھلنا بھی باقی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کجیف 3 آئے گی ہم نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو کہہ کیا کیا اوارڈز ملے تھے اور کیا کجیف چاپٹر ٹو بھی اوارڈز کی لسٹ میں اپنا نام شامل کر پائے گی ہلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کو بالیگراد سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشکت یاگی کیجیف فرم فرنچائز کی کامیابی سے تو ہم سب واقف ہیں کیجیف نے فرم انڈاسٹری میں اپنا نام تو کمایا ہی ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کا دل بھی جیتا ہے تو دوستو کسی بھی فرم کے لیے لوگوں کے دل پر راج کرنا ہی سب سے بڑی بات اور کامیابی مانی جاتی ہے پر اگر دوستو سٹیٹکس کی بات کریں تو باکس آفیس کلیکشن ہی فرم کی کامیابی کا سبود دیتی ہے اور دوستو کجیف چیپٹر ون تو اس پریقشا پر بھی کامیاب ہوئی اور باکس آفیس کلیکشن میں بھی کھوپ کمائیا پر اس سب کے ساتھ کے کجیف چیپٹر ون کی اچیومنٹ کی لسٹ میں کافی لمبی ہے جس میں بہت سے آواز بھی شامل ہیں دوستو کجیف چیپٹر ون کی لسٹ کی بات کی جائے تو 25 نومینیشنز میں سے 21 آواز کجیف نے جیتی ہیں لیکن دوستو اتنی ساری آواز جیتنے پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرم کتنی بڑی رہی ہوگی 2019 میں کجیف چیپٹر ون کافی سارے آواز جیتے تو دوستو یہ سال کی میکرز کے لیے اور ایکٹرز کے لیے بہت بڑی بات رہی تھی پر پچھر تو بھی باقی ہے میرے دوستو تو پر شروعات ہے آگے آگے دیکھو اور کتنے سارے آواز کی لائن لگی ہے ساؤت انڈیا آواز میں کجیف چیپٹر ون نے کل ملا کر 13 نومینیشنز میں سے 11 آواز جیتے تھے ان آواز میں بیسٹ اکٹر کے روپ میں یش اور بیسٹ چینماترگرافر کے روپ میں بھوون گووڑا کو شامل ہے اور دوستو بیسٹ فلم آف دے یر کے روپ میں کجیف چیپٹر ون کا نام تو سب سے اوپر ہی ہے پر سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی جب فلم فیر اوارڈ ساؤت میں بھی کجیف چیپٹر ون نے چارڈ نومینیشن کٹیگریز میں سے دو اوارڈ جیتے تھے دوستو یہ مومنٹ تو جیسے مانو فلم کے میکرز اور اکٹرز کے لئے سپنے کے برابر رہا کجیف فرنچائز نے سارے اوارڈ 2019 میں جیتا اور اس سال میں یہ مووی بہت بڑی سکسس رہی اور دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان 2019 کی سب سے بڑی فلم ہی کجیف چیپٹر ون رہی تھی دوستو اس سکسس کو آگے بڑھاتے ہوئے کجیف ٹو سے بھی یہی امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ فلم بھی بہت بڑی ایٹ ہوگی اور باکس آف اس کلیکشن کو توڑ ہی دے گی پر اس کے ساتھ یہ اوارڈز کی لسٹ میں بھی اپنا نام شامل کر لے گی اب کجیف فرنچائز کنر فلم انڈاسٹی کی سب سے بڑی فلم فرنچائز مانے لیکن دوستو اس کی سکسس پوری فلم انڈاسٹی کے لئے بہت بڑی بات ہے کجیف چیپٹر ٹو بھلے ہی ہمیں انتظار کرا رہی ہو لیکن کجیف میں ایسا کیا تھا کہ اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے دوستو اگر اس کے پیچھے کے کارن آپ کو جانے ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھے گا نمشکار دوستو میرا نام ہتیجل اور میں آپ سب کا تہدل سے بولیگراد سٹوڈیوز میں سواگت کرتی ہوں دوستو بولیوڈ نے ریمیکس اور سیکولز کے چکر میں ڈارک جانر کو زیادہ فوکس ہی نہیں کیا ہے لیکن بہت کم میکرز نے اس جانر کو ایکسپلور کرنے کا پریاز کیا ہے ان میں سے کچھ نامانکت فلموں کا نام ہے بدلاپور, NH10, گینگس آف اصیپور, حیدر ان فلموں میں ایک الگ پریاز کے ساتھ ساتھ باکس آفیس پہ بھی کافی اچھا پردرشن کیا تھا ان جانرز کو انورا کشر پروشوال بھارتواج نے زیادہ ایکسپلور کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ OTT پلاٹفارمز پہ کئی ڈارک تھیم ویب سیریز نے خلال مچا دیا تھا ان میں سے کچھ تھے سیکرڈ گیمز اور مرزاپور اس میں ایکشن اور وائلنز کا ایک الگ درجہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور یہ لوگوں کو اتنے پسند آئے تھے کہ ان کے ایک کے بعد ایک سیزن آتے ہی گئے مرزاپور میں پنکت سترپاٹھی علی فیزل دیویاندو شویتا ٹرپاٹھی وکراند میسی شریہ پرگاوکر ایسے جانے مانے چہرے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے وائی سیکرڈ گیمز کے بھی دو سیزن آئے تھے اس میں بھی پنکت سترپاٹھی نوازو دن صدیقی شیف آلی خان یہ مکہ کردار تھے دوستو ان سب ویب سیریز میں بھی ایک الگ طرح سے ڈارک جانر کو ایکسپلور کیا گیا تھا اس کا سسپنس میکرز نے اتنا رکھا تھا کہ لوگوں کو ان دونوں ویب سیریز کا بے سبری سے انتظار ہے ویب سیریز میں کوئی سیمیت سمیہ نہ ہونے کے کارن اس وجہ سے کہانی کو میکرز جتنا چاہے اتنا بڑا بنا سکتے ہیں لیکن کسوٹی آتی ہے فلم بنانے میں کیونکہ فلم کے دو ڈھائی گھنٹے میں لوگوں کو ڈارک جانر ایکسپلین کرنا واقعی میں ایک ٹاسک ہے آدھا سمیہ تو فلم میں کرداروں کو واقعی کرنے میں ہی چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اصلی کہانے دکھانے میں انہیں کم سمیہ ملتا ہے لیکن دوستو اوٹیٹی کی وجہ سے فلم میکرز بھی اب ہوشیار ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے فلم میں بھی اب دو پارٹس میں ریلیز ہونے لگی ہے اور کیجیف کے ڈریکٹر پریشانت نیل نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا پریاس کیا ہے کیجیف کے مادھیم سے اس فلم کے ڈارک تھیم نے سب ہی کے ہوش اڑا دیئے تھے اس کا سکرین پلے کہانی کچھ ایسی لکھی ہے کہ دیکھنے والا چکنا چوند ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس فلم نے سب ہی ریکارڈز بری کیے ہیں اور اب درشک اس کے دوسرے پارٹ کی راہ دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو ڈارک تھیمز میں سے کونسے فلم اب تک سب سے زیادہ پسند آئے ہیں کسی دیکھا گیا ہے اور کیا اس فلم کی کمپلیٹ شوٹنگ ہو گئی ہے جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں میکرز نے فلم کی ریلیز کو کوسٹ پون کرو سے اگرے کچھ دن تک آگے بڑھا دیا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حالات صحیح نہیں ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ اس فلم کی کمپلیٹ شوٹنگ ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی بے اس کے کچھ پارٹ کو ارینج اور ویجولائز کرنا باقی ہے اتنا میں آرڈینز ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے تو اس بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس فلم کی شوٹنگ کے بارے میں اور اس فلم کی شوٹنگ لوکیشنز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ فلم کی شوٹ کہا کہا ہوئی ہیں تو ہیلو اور بلکم تو بولیگراد سٹوڈیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ شوٹی ویسے تو میکرز کی مانے تو اس فلم کی فرسٹ پارٹ کے ریلیز کے بعد اس فلم کو 20% شوٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 4 جانوری 2019 کو سٹیٹمنٹ ریلیز کیا گیا تھا کہ اس فلم کی 15% لیفٹ شوٹنگ بھی کمپلیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو ریلیز کیا جائے گا بائی دے اینڈ آف دے یئر 2021 جہاں اس فلم کی فلمنگ پارٹ سٹارٹ کی گئی تھی ہیدر آباد سے ایک فورمل پوجا سیریمنی کے بعد اتنا ہی نہیں اس فلم کے کچھ حصوں کی شوٹنگ بانگلور میں ہوئی ہے ساتھی میں اس فلم کی شوٹنگ لالیتا مہل پالیس مایسور میں بھی ہوئی جس کے بعد اس فلم کے سین کولار گولڈ فیلڈ کے سائنائیڈ ہیلز میں کی گئی وہیں یہاں شوٹنگ اور فلمنگ کے دوران اس فلم کو کئی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑا جہاں 28 اگست 2019 کو KGF ناشنل سٹیزنز پارٹی نے اس فلم کے اگینسٹ انواریمنٹل ہزارٹ کا کیس جاری کیا جس کے بعد اس فلم کی شوٹ کو خالٹ رکھا گیا جہاں پھر اس فلم کی سٹے آرڈر کے بعد اس فلم کو 14 اکٹوبر 2019 کو اس لوکیشن پر ختم کیا گیا وہیں پھر اس ایکسٹینسیف سکیڈیوگل کے بعد اس فلم کے میکرز نے سبھی کو بتایا کہ اس فلم کی 80% شوٹ 27 جانوری 2020 تک ہو چکی ہے وہیں اس بیچ کا اس شوٹنگ کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی لیکن اس بیچ اس فلم کی ساری شوٹنگ ہالٹ کر دی گئی دیو ٹو کوویڈ پانڈمیک لیکن اس فلم کی شوٹنگ ریزیوم کی گئی آن 26 آگست 2020 بانگلور اگر آپ کو اس فلم سے جوڑی اور بھی لیٹسٹ خبریں جاننی ہیں ہلو ون ورکم تو بولی گراب سٹوڈیوز میں زینی شاہنواز آپ سبھی کا سواگت کرتے ہوں اس ویڈیو میں جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کا میل فلم KGF 2 کے بارے میں دوستو KGF ایک کافی مشہور فلم ہے جو سال 2018 میں بنائی گئی تھی فلم کی ڈائریکٹر ہے پرشانت نیل جنہوں نے کافی فیمس فلم ہے جیسے کی اگرم اور اگستی جیسے فلموں پر کام کیا ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ KGF اوریجنلی ایک کننٹ سینیما فلم ہے دوستو اب جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ KGF ایک کافی مشہور فلم رہی ہے تو فلم کے سٹارٹنگ سے ہی فلم کے میکرز نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ اس فلم کو بہت ساری لینگوڈجز میں ریلیز کیا جائے گا جس میں سے فلم کا ہندی ریمیک بھی آئے گا تو دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ فلم میں ہمیں روکی کے کردار میں نظر آئے ہیں ساؤٹ کے یعنی کہ کننٹ کے سپرسٹار یش یش کننٹ میں بہت زیادہ جانے جاتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ فلم KGF کو ہندی، تیلگو، ملیالی، تمیل کافی لینگوڈجز میں ریلیز کیا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں لوگوں نے اس فلم کو ہر لینگوڈجز میں بہت زیادہ پسند بھی کیا تھا تو آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس کے سیکول یعنی کہ KGF2 کے لیے درشک بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ فلم KGF2 کا شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے ٹریلر کو دیکھ کر درشکوں کا ریاکشن بہت زیادہ الگ ہے درشک تو جیسے اس فلم کی ٹریلر کو ہی دیکھ کر فلم کے لیے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں تو دوستو ٹریلر کے مطابق فلم 16 جولائی 2021 کو ریلیز کر دی جائے گی اب اس کے لیے سبھی فانس بہت زیادہ بے سمر ہیں اب دوستو حال ہی میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ فلم کو شاید OTT پلاتفارم پر ریلیز کیا جائے گا اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمازون پرائیم نے تو فلم کو ریلیز کرنی کا کانٹریکٹ بھی لے لیا ہے اب دوستو بات کری جائے فلم KGF2 کی تو KGF2 کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ already فلم KGF نے بہت بڑا لیول سیٹ کر دیا ہے فلم KGF میں ہمیں کہانی دکھائی گئی تھی روکی کی جس کی ماں گریبی کی وجہ سے اپنی جان دے بیٹھتی تو دوستو اس کی ماں اس کو مرنے سے پہلے کہتی ہیں کہ بیٹا تو اس دیش کا اصطف سے امیر آدمی بن کر دکھانا تو اس فلم میں اس کی گریبی سے لے کر اس کی امیری تک کی پوری جرنی دکھائی گئی ہے یعنی کہ فلم بہت زیادہ انٹرسٹنگ فلوٹ پر بنائی گئی ہے اب دوستو فلم KGF کی سب سے زیادہ انوکھی بات یہ تھی کہ فلم کے آخری سین میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ سنجیدت فلم کے ویلن بنے KGF 2 میں نظر آئیں گے اور دوستو یہ بات سچ بھی ہوئی KGF 2 کے ٹریلر میں ہمیں سنجیدت نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک ویلن کے کردار میں تو دوستو اب آپ یہ سب دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ہمیں کمنٹ کر کر فلم آخر کب کھلے گا اور آخر کون ہے یہ انایت خلیل کیا سنجیدت کو ریپلیس کرنے انایت خلیل کو نیا ویلن رکھا جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ سب چیزیں جانی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا نمشکار دوستو میرا نام ہے تیجل اور میں آپ سب کا تہدل سے بولیگراد سٹوڈیوز میں سواگت کرتی ہوں دوستو آج کل بولیوڈ میں فانس کے کوئی کم قصے نہیں ہے اب دا گریت سٹار رجنی کانت کو ہی لے لیجئے ساؤت میں ان کو پوجا جاتا ہے وہی شارک کے فانس ان کے ہر بردے پر ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کے گھر کے باہر گھنٹو رہتے ہیں شارک کھانے تو اس ویشے کو لے کر ایک فرم تک بنائی تھی جس کا نام تھا فان لیکن دوستو ساؤت کا اور ایک ہیرو ہے جس کی فان فالوئنگ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے میں بات کر رہی ہوں KGF کے ہمارے رو کے بھائی یعنی یش کے بارے میں ان کے KGF چپٹر ون نے لوگوں پہ جادو کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کا دوسرا پار بھی جلد ہی آنے والا ہے لیکن دوستو اس کی ریلیز ڈیٹ کا سسپنس کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پہلے تو یہ فلم 16 جلائے کو ریلیز ہونے والی تھی پر اس مہاماری کی کارن اسے آگے ڈھکیل دیا گیا تھا لیکن دوستو آپ کو یاد ہے میں نے فانس کا ذکر کیا تھا آپ کو بتا دو فلم کے پیچھے لوگ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ اس کے فانس نے پی ایم نرندر موڈی کو ٹویٹ کر کے لکھا کہ KGF ہمارے لیے ایک مووی نہیں ایموشن ہے اور اسی وجہ سے یہ فلم جب ریلیز ہوگی تب نیشنل ہالیڈی ہونا چاہیے دوستو کریز دیکھ رہے ہو فانس کی ایسا سینیما کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ فانس اس مووی کے لیے پی ایم تک سے بات کرنے کے لیے تیار ہے بیسے دوستو اس فلم سے حال ہی میں اور ایک نام سامنے آیا تھا اور وہ تھا انایت خلیل کا آخر کون ہے یہ اور ان کا اس فلم سے کیا کنیکشن ہے تو دوستو آپ کو میں بتا دوں پرشانت میننے حال ہی میں ان کے انسٹا ہنڈل پر ٹویٹ کر کے لکھا تھا ہاپی بردے کرشنا اور دوستو کرشنا ہی انایت خلیل کا کردار نبھانے والے ہیں اور ان کے بردے پر پرشانت نے ان کا اس فلم کا فرس لک سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے انہیں شب کامناہی بھی دی تھی دوستو چنتا مت کے جئے اس میں ویلن کا رول ادھیرا سنجد اتھی کرنے والے ہیں انہیت خلیل ایک سپورٹنگ رول کرنے والے ہیں دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے اس فلم کیا آئیٹم نمبر ہونے والا ہے کیا ٹائگر شروف کی گرل فرینڈ دشا پٹانی کریں گے کیا آئیٹم نمبر آڈینس کا آئیٹم نمبر اور پرفارمنس پر کیا ریاکشن ہے نمشکار دوستو میں ہوں پنکھری اور سواگت ہے آپ سب کا بولی گرائٹ سٹوڈیوز میں کیجیوز چپٹر ون کی دھماکی دار کہانی اور کرداروں کے ساتھ ساتھ زبردست گانوں کا بھی دھماکہ تھا یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کی کیجیوز چپٹر ون اتنی سوپر ڈوپر ہٹ رہی ہے اور لوگ اس کے سیکول کے لئے پاگلوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور وہیں کیجیوز کے میکرز اس انتظار کو بڑھائے ہی چلے جا رہے ہیں کیجیوز چپٹر ون کے گانوں کی بات کی جائے تو اس فلم میں آئیٹم نمبر تھا گلی گلی جسے بولیوڈ ایکٹریس مانی روئے نے بڑے ہی کم مال دھمال طریقے سے پرفارم کیا ہے اس گانے کو نہاں ککر نے گایا ہے اور اس گانے کی لیرکس رش میں وراغ نے لکھے ہیں گلی گلی کی میوزک ڈیریکٹر تنش باگچی ہیں جنہوں نے اس گانے کو بہت ہی دھماکے دار طریقے سے پیش کیا اور یہ گانہ کافی ہٹ بھی رہا کیجیوز چپٹر ون کا آئیٹم نمبر تو ایک سکسیس رہا لیکن کیا کیجیوز چپٹر ٹو کا آئیٹم نمبر بھی اتنا ہی سکسیسفل ہو پائے گا کہا جا رہا ہے کی کیجیوز چپٹر ٹو میں بولیوڈ بیوٹی دشا پتانی ہمیں آئیٹم نمبر پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گی ویسے تو دشا پتانی کے لیے یہ پہلا آئیٹم نمبر نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بھارت اور باگی 3 میں آئیٹم نمبر پرفارم کیا ہے باگی 3 میں رینے بندولی تنشک باگچی اور نکتا گاندھی کے دوارہ گیا ہوا Do You Love Me میں دشا نے کافی اچھا پرفارمنس کیا ہے اور وہیں 2019 کی فلم بھارت میں دشا پتانی نے سلو موشن گانے پر جو کی شریعہ گھوشال اور عزیز نے گیا تھا اپنا جادو بھی خیرا ہے یلو ساری میں بڑی ہی خوبصورت طریقے سے سلو موشن میں دشا پتانی دھمال مچا رہی ہیں Cage of Chapter 2 کے آئیٹم نمبر میں بھی دشا پتانی زبردست پرفارمنس کے ساتھ فلم کے اس گانے کو ہٹ ضرور بنائیں گی آڈینس میں اس بات کو لے کر مکسٹ ریاکشن ہے جہاں کچھ لوگ مونی روئی کے دھماکی دار پرفارمنس کی بات دشا پتانی کے پرفارمنس کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اس بات پر خوش بھی ہو رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ ایک کنڈڈ لینگویج فلم ہے تو اس میں بولیوڈ ایکٹریس کو آئیٹم نمبر پرفارمنس کرنے کا موقع کیوں دیا جائے گا اس بات کو لے کر کچھ لوگوں میں رنجش جرور ہے پر اس بات پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ Cage of Chapter 2 کے ریلیز ہونے پر لوگ اس فلم سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ساری رنجش بھول جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ جڑے رہیے بولی گرائٹ سٹوڈیوز کے ساتھ تاکہ آپ ہر اگلی اپ ڈیٹ پر نظر اکھیں گے آپ سب ہی کا ہمارے چانلز پولیٹریکٹ چنگیر کی بہت بہت سوابیت ہے جس سین میں سنجے یعنی ادھیا یاش یعنی روکی اور رمیتہ سین کی سینہ یعنی بہت ساری پولیس جو کی روکی کا فلم میں انکانٹر کرنے کے لیے شامل ہوں گے تین پر گھونسمنٹ سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پریشاند نیم کی آج پرلی فلم KTX2 ایک ایک اکشن فلیلر فلم ہے لیکن کوئی بھی فلم دھماگی در اکشن اور ہاتھا پائی بھی بینا بہتر اکشن فلیلر فلم کیسے ہو سکتی ہے ہاتھا پاس کرتے ہیں اس فلم کے انکانٹر سین کی یاش کے انکانٹر سے پہلے اس بھی لڑائی دکھائی جانی بڑی جو روکی اور عدیرہ کے بیچ میں ہونے والی ہے اب کسی بھی اکشن سین کو ڈیل رکھانے کے لیے اکٹرز کو اکٹنگ کرتے سمیت پوری آزادی ملنی چاہیے اور کچھ ایسے ہی ہوا فلم میں ایک انکانٹر سین کی شوٹنگ ہو رہی تھی دراصل اس سین کو انرڈی دینے کے لیے دیڑکٹر نے یہ فیصلہ لیا کہ شوٹ میں سب ایک دوسرے کو ماریں گے جیہاں دوسرے اس کا پرنام یہ ہوا کہ شوٹ کے دوران سب ہی کو کافی خروچ آئے لیکن یہ پرفیکٹ شوٹ بن گیا فلم کی دیڑکٹر پرشان میل نے اس سین کے بارے میں کہا یہ بہت ہی مجدہ کی یش اور سنجے اس سین کی اینرڈی کو تلاش نکلے بہت ہی اوپن تھے یہ پہلی بار ہوا جب سنجے اور یش ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے میں اس سین کو باستریک بنانا چاہتا تھا اس لیے مجھے یش اور سنجے کو یہ اتادی پینی پڑی کہ وہ ایک اونسرے کو مار سکتے ہیں جیہاں دو بے شک اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا تائپ رکھے ورنہ ان دونوں میں اتنی اینرڈی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اسپتار درم پہنچا سکتے ہیں ایکٹر کے طور پر دونوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ دیا اور ہم یہاں پہنچنے کے لیے سفل ہوئے یہ ایک ہی لمبا سی تھا اور اس میں کئی سارے اینگل بھی تھو ان اینگل میں سے ایک اینگل رمیکہ سے یعنی ربینہ ٹیننم کا بھی جڑا ہوا تھا جو پھر میں ایک راج نیتا کی دنی کا بھی نظر آنے والی ہے اس میں رمیکہ نے یش کو مارنے کے لیے آدیش دیئے جو ہمیں ایک ٹینزر میں دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ یہ آپ کو بہت جلدی پتہ چڑے گا اور وہ کیسے ہوگا ظاہر ہے ہماری ویڈیو دیکھ کریں تو جڑے رہیے ہمارے چانل کے ساتھ آج کے لیے بس تاہیی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں موسیقی